رٹن کے آغاز میں ہم بتائیں گے آپ کو بجٹ کے حوالے سے لیکن اس سے پہلے خبر آپ کو دیتے چلیں کہ اسلامباد میں تھانا سی ٹی ڈی کی حراست میں پندرہ سالہ لڑکا جام بہا کھو گیا پولیس نے موت کی وجہ تیز بخار کو قرار دے دیا اہل خانہ نے پولیس پر بہیمانہ تشدد سے حلاک کرنے کا الزام بھی آئید کر دیا ہے ورسہ نے نوجوان کی لاش سڑک پر رکھ کر شدید احتجاج کیا پولیس نے ایسے چو سمیت چو سمیت چار اہلکاروں پر مقدمہ بھی درج کر لیا ہے دو اہلکاروں کو حراست میں لے لیا گیا ہے اسلامباد میں سی ٹی ڈی پولیس کے حراست میں مبینہ طور پر نوجوان جام بہاک لواحکین نے لاش سڑک پر رکھ کر احتجاج شروع کر دیا ہے بولی اس کے نمائندے نائم حضر اس بارے میں مزید آگاہ کریں گے نائم بتائیے گا کہ پوست مارٹم رپورٹ کب تک آئے گی اور اب جو یہ احتجاج کیا جا رہا ہے مطالبات کیا ہیں ان کے جو مین چہرہ ہے راول پینڈی اسلامباد کے درمیان یہ بند ہے یہاں پر احتجاج اس لیے کیا جا رہا ہے کہ سی ٹی ڈی کی حراست میں ان کی حراست ان کے حوالات میں ایک نوجوان کی جو موت ہوئی ہے اور اس موت کی وجہ سے اس حلاقت کی وجہ سے جو اس بچے کے جو لوہکین ہے اس نوجوان کے لوہکین نے لاش سڑک پر رکھی ہوئی ہے اور یہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو نوجوان ہے جس کو گرفتار کیا گیا تھا اس کو پولیس نے تشدد کر کے اس کو حلاق کیا ہے جبکہ پولیس کا موقف یہ ہے کہ نوجوان جو تھا اس کو بخار تھا جب اس کو گرفتار کیا گیا تاہم اس وقت ہم موجود ہیں یہاں پر احتجاجی مظاہرے کے دوران کے درمیان موجود ہیں اور جو مقتول ہیں ان کے ایک کزن خالہ ذات بھائی ہمارے ساتھ شویب صاحب موجود ہیں شویب بتائیے گا کہ آپ کا کیا کہنا ہے پولیس تو کہتی ہے کہ جو مقتول ہے اس کو بخار ہوا اس نے اپنی صلاحوں کے ساتھ اپنا سار مارا اور اس کی وجہ سے موت ہوئی کیا کہتے آپ جی میں اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس کی باڑی پہ جو چوچر کی جتنے بھی نشان ہیں وہ مولتا ثبوت ہیں کہ پولیس نے اس پہ جارہانہ تشدد کیا ہے ایک تو ہوتا ہے تشدد ایک ہوتا ہے جارہانہ تشدد اس بچے پہ وہ کیا گیا ہے اور اس کا ایک ایک پارٹ یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں پولیس جو ہے نا سر اثر ملامت ہے ٹھیک ہے اب آپ کیا چاہتے ہیں ہم لوگ انصاف چاہتے ہیں ہم لوگوں کا یہاں پہ مقصد یہ نہیں ہے کہ دو سو بندہ کٹھا کر لیں اور جو ہے روڈ بلا کر دیں اور جو ہے عوام کو پرشان کر دیں یہ ہمارا کتنی مقصد نہیں ہے ہمارا مین مدہ جو ہے ہم اکام بالا تک یہ بات پچھا دینا چاہتے ہیں کہ ہمیں انصاف چاہیے ہمیں انصاف فرام کیا ہے سب یہ بتائیے کہ اس نوجوان کو گرفتار کب کیا گیا تھا کس طرح گرفتار ہوئے جی گرفتار اس سے پہلے ایک دفعہ اس کو لے کے گئے ہیں شک پی بنا پے کہ جی یہ چھوٹی موٹی ورداتوں میں جو ہے نا ملوث ہے اس میں یہ لے کے گئے ہیں انویسٹیکیشن نے کی ہے ون ویک کے بعد جو ہے نا یہ بچہ ہمارے والے کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے نئی مزگر آپ ہمیں اپ ڈیٹ آپ کا بہت شکریہ اور ناظرین اکارا میں بھی ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے نواہی گاؤں پچیس فور ایل میں ایک گھر میں دورانے ڈکیتی ڈاکو نے شادی شدہ خاتون کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنا دیا پولیس کے مطابق واردات دو نامعلوم ملزمان نے کی رات گئے اہل خانہ گھروں میں سو رہے تھے ڈاکو نے اس لحے کے زور پر انہیں جرغمال بنا کر رسیوں سے بان دیا واردات کی اطلاع ملنے پر پولیس موقع پر پہنچی اور اہم شواہی رکٹھے کر لیے پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان کو جلد گریفتار کر لیا جائے گا آپ کو خبر دے رہے ہیں اکارہ سے جہاں پر انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا نواہی گاؤں پچیس فور ایل میں ایک گھر میں دورانے ڈکیتی ڈاکو نے شادی شدہ خاتون کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا پولیس کے مطابق واردات دو نامعلوم ملزمان نے کی رات گئے اہل خانہ گھروں میں سو رہے تھے ڈاکو نے اس لئے کے زور پر انہیں جرگمال بنایا اور ہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں کراچی سے جہاں پر سٹیڈیم روڈ پر پروفیسر ظاہر علی شاہ کو قتل کرنے والے ملزمان گریفتار قاتل سمیت تین ملزمان کو خفیہ اطلاع پر گریفتار کیا گیا شارک شاہ ہمارے نمائندے اس وقت تمہارے ساتھ موجود ہیں جی شارک شاہ آگاہ کیجئے گا اس مطال جبکل دیکھیں گریفتار روز سٹیڈیم روڈ پر جو نیجی پروفیسر کا قتل ہوا تھا اس کے جو ملزمان ہیں ڈسٹرک ایس پولیس کی یہ بڑی کاروائی ہے بہترین کاروائی کہیں گے جس میں اندر اندر جو ہے وہ ملزمان کو گریفتار کر کے جو ہے وہ گریفتار کر لیا گیا ان سے جو ہے وہ خفیہ اطلاع پر ان کو گریفتار کیا گیا جبکہ ڈی آئی جی ایسٹ ساکٹ اسمائیل کی ہدایت پر ایس ایس پی ایسٹ ساجس صدوزائی اور دیگر جو افسران ہیں ان کے حکم پر ایس ایس ایچو نیو ڈاؤن سلین نے جو ہے وہ ملزمان کو گریفتار کیا ملزمان کی شناف جو ہے ان کے حوالے سے جس نے گولی چرائی تھی اور اب بات کریں گے بجٹ کی وزیر خزانہ شوکت ترین کا کہنا ہے کہ آٹھ سے دس سال میں ترقی کی شرعہ بیس فیصد تک لے جانے کا حدف ہے برامدات بڑھا کر ذریعے نان فائلرز تک پہنچ جائیں گے پوسٹ بجٹ نیوز کونفرنس میں شوکت ترین کا کہنا تھا کہ درامدات اور برامدات کے تناسب کو کنٹرول کرنا ضروری ہے اپنی چھت کے لیے بیس لاکھ روپے تک کرز فرہام کریں گے ملک بھر میں صحت کارز فرہام کیا جائے گا کاروبار کے آغاز کے لیے ہر خاندان کو پانچ لاکھ روپے کرزیں گے شوکت ترین کا یہ بھی کہنا تھا کہ چاہتے ہیں کہ بلاواسطہ کی بجائے بلاواسطہ محصلات جمع ہوں ہم نے ایک ایسا بجٹ بیش کیا جو ایک گروت بجٹ ہے غریب کے ساتھ ہم نے پولٹیکس نہیں کرنا گا غریب غریب ہے اربن ایریاز میں ہمارے جو ہاؤس ورڈز ہوں گے ان کے خاندان میں ایک آدمی کو پانچ لاکھ روپے کا انٹرس پیوز لوں گے موبائل فون کال مہنگی ہوگی نہ ہی ایس ایم ایس اور انٹرنیٹ ڈیٹا پر ٹیکس بڑھے گا وزیر خزانہ شوکت عزیز نے بڑی خوشخبری سنا دی کہتے ہیں بجٹ میں تین منٹ سے زائد فی کال پر ایک روپےہ ٹیکس کی تجویز تھی ایک جی بی انٹرنیٹ ڈیٹا پر پانچ روپے اور ایس ایم ایس پر دس پیسے ٹیکس کی تجویز تھی تجویز وزیر آزم نے مسترد کر دی کابینہ نے بھی اس کی منظوری نہیں دی اور اب یہ آف ڈی ٹیبل ہوگا انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات ہو رہی ہیں ٹیکس پر ٹیکس نہیں لگے گا اور تین منٹ کے زیادہ والی تھے اور ایس ایم ایس کے بعد دس پیسے ڈال دیں گے اور انٹرنیٹ کے بھی ہم ہم کابینٹ میں گئے آئی ایم ایسٹر نے کابینٹ میں اپوز کیا سو دائٹ ایس آف ڈی ٹیبل ایک روپےہ کال والا نہیں کر رہے دس پیسے ایس ایم ایس والا نہیں کر رہے اور اس کے بعد انٹرنیٹ والا جو ہے وہ نہیں کر رہے کہ آئی ایم ایف کے سے ہم نکلے نہیں ہیں ہم نے ان کے ساتھ ہماری ڈسکشن جاری ہے ہم جو ابھی تک انکم ٹیکس لوگ دے رہے ہیں اس کو اس پہ اور زیادہ نہیں بوجھ ڈالیں گے کیونکہ یہ بھی ایک قسم سے رگریسیو طریقہ ہے سنت کا پہیہ چلے گا تو ترقی ہوگی بجٹ میں ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے انقلابی اقدامات کیے ہیں پریس کانفرنس میں وفاقی وزیر خسرو وقتیار کا بیان کہنا تھا کہ ایکسپورٹس انڈسٹری کے لیے خام مال پر ٹیرف کم کر دیا گیا انڈسٹریل سیکٹر کے لیے بجلی کے پی کارز بھی ختم کر دیا ہیں آٹو سیکٹر کی پیداوار بڑھانے کے لیے بھی خصوصی ترقیبات دی گئی ہیں تین برسوں میں افراد زر آسمان پر پہنچ گیا سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں صرف دس فیصد اضافہ کیا گیا حالانکہ یہ حسابہ بیس سے پچیس فیصد ہونا چاہیے تھا سرکاری ملازمین کے احتراج کی حمایت کرتے ہیں لیگی رانوما احسن اقبال کہتے ہیں کہ حکومت نے ہوشیاری کے ساتھ عوام کے ساتھ حادثہ کیا ہے یہ وہی ٹیم ہے جو تین سال کی تباہی کی ذمہ دار ہے حکومت نے بلڈوز کر کے اسمبلی سے انتخابی قانون منظور کروائے فواد چودری ہمیں ٹکنالوجی نہ سکھائیں اگلا الیکشن چرانے کے کوشش کی گئی تو ہر پاکستان چوکیدار بنے گا کامیابی حاصل نہیں کرسکتے حکومت کے پاس آج بھی کوئی ڈیویلپمنٹ پلان نہیں ہے ہوا کے دوش چل رہے ہیں جہاں سے تھپیڑے آئے ادھر ان کی کشتی چلی جاتی ہے کوئی ٹیم نہیں ہے کوئی صلاحیت نہیں ہے اور وہی ناہلی اور نالائکی ہے جس کو تین سال سے قوم بگت رہی ہے بہت سے ترقیافتہ ممالک اس باعملے میں فیصلہ دے چکے ہیں کہ الیکٹرانک بوٹنگ مشین میں سیکرسی منٹین نہیں ہوتی تین لاکھ مشینوں میں سے پچیس ہزار مشینوں کے اندر اپنا چپ لگا دیں جو ایک خاص طرز کا لتیجہ نکالے تو آپ کا کام ہو گیا فواد چودری صاحب وہ بڑے افلاتون بنتے ہیں ٹیکنالوجی کے ہمیں ٹیکنالوجی پڑھانے کی کوشش نہ کریں ہمیں ان سے زیادہ ٹیکنالوجی کا پتہ ہے اپوزیشن اوورسیز پاکستانیز کے ووٹوں کی مخالف نہیں ہے کہ ایک شخص جو پیرس میں رہ رہا ہے اس کو نارووال کے ہلکے کے مسائل کا کیا پتہ ہے وہ ہمارے ہلکوں میں ووٹ نہیں دے سکتا لیکن کیونکہ اوورسیز پاکستانی ہمارا اساسہ ہیں تو ان کے لیے نشستیں مخصوص کی جا سکتی ہیں